ناظرین آداب مولانا آزاب نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں ساجد جمال آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین جس عنوان پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تخلیقیت اور یہ بی ایٹ سالے اول کے طلباتے لیے ہے ہم اس سبق کے اندر ان عنوانات پر بحث کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے تخلیقیت کا تصور و تعریف اس کے بعد ہم بات کریں گے تخلیقیت کے پہلو سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تخلیقیت کیا ہے تخلیقیت کا تصور و تعریف اگر ہم تخلیقیت کے اشتقاقی مفہوم پر غور کریں تو یہ لیٹن زبان کے لفظ کریو سے بنا ہے سی آر ای او کریو جس کا مطلب ہوتا ہے تو کریٹ یا میک گویا کی کچھ بنانا یا کچھ نیا کرنا تو بنیادی طور پر جو تخلیقیت کا جو عمل ہوتا ہے اس میں ہم کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ تخلیقیت میں چار جز ہوتے ہیں فلیکزیبیلٹی، فلوینسی، اوریجنیلٹی اور ناویلٹی اگر یہ چاروں جز کسی عمل میں ہوتے ہیں تو وہ عمل تخلیقیت کا عمل کہلاتا ہے مختلف ماہرین نے تخلیقیت کو اپنے اپنے طریقے سے ڈیفائن کیا ہے جس میں گلفرڈ کی ایک ڈیفنیشن بہت امدہ ہے سب سے پہلے اس نے کہا کہ تخلیقیت کسی مسئلے کا حل نکالنے سے آگے لے جانے کی صلاحیت کو کہتے ہیں دوسری بات گلفرڈ نے کہی کہ تخلیقیت مسئلے کی از سر تعریف بیان کرنے کی صلاحیت کو کہتے ہیں تیسری بات گلفرڈ نے کہی کہ غیر معمولی تصورات کے ساتھ ہم آہنگی کرنے کی صلاحیت کو تخلیقیت کہتے ہیں اور چوتھی جو بات کہی گلفرڈ نے کہ تبدیلی کی صلاحیت یا مسئلے میں نئی طرز نظر کو رکھنے کی صلاحیت کو ہم تخلیقیت کہتے ہیں اسی طریقے سے ایک اور ماہر نفسیات آئسنگ اور ان کے ساتھیوں نے تخلیقیت کو اس طریقے سے ڈیفائن کیا ہے تخلیقیت وہ اہلیت ہے جس کے ذریعے نئی تخلیقات کا علم ہوتا ہے اور اس کی موجودگی میں تفکر کے روایتی نمونے سے ہٹ کر غیر معمولی تصورات پیدا ہوتے ہیں اسی زمن میں ایک اور ماہر نفسیات اسٹین نے تخلیقیت کو اس طریقے سے ڈیفائن کیا ہے جس کسی عمل کا نتیجہ نیا ہو اور جو اجتماعی طور پر فائدے کا حامل ہو اور قابل قبول ہو وہ عمل تخلیقیت کہلاتا ہے اگر ہم ان تمام تعریفات پر غور کریں تو ہم ان نتائج پر پہنچتے ہیں سب سے پہلی بات وہ یہ کہ تخلیقیت کسی چیز کسی مضبون یا کسی انوان کے بارے میں نئے تصورات پیش کرنے کو کہتے ہیں دوسرا پوائنٹ ہے کہ تخلیقیت نئی چیزوں کی دریافت کو کہتے ہیں یا پرانی چیزوں میں نیاپن لانے کو کہتے ہیں تیسری بات تخلیقیت کا عمل سماجی طور پر منظور شدہ اور مقبول ہوتا ہے چوتھی بات تخلیقیت کے عمل میں صلاحیت کی نشو نمہ ہوتی ہے پانچویں بات تخلیقیت بصیرت پیدا کرنے کی نایاب صلاحیت ہے چھتی بات تخلیقیت میں روایتی سوچ سے انحراف ہوتا ہے ساتویں بات تخلیقیت سے حاصل شدہ شے اصل ہوتی ہے یعنی اوریجنل ہوتی ہے آٹھویں بات تخلیقیت جبلی صلاحیت بھی ہو سکتی ہے یا ہم سازگار ماحول پیدا کر کے بھی تخلیقیت پیدا کر سکتے ہیں نوہ پوائنٹ تخلیقیت میں مسئلے کا حل شامل ہوتا ہے اور آخری جو دسمی بات ہے کہ تخلیقیت انسان کو نئے راستوں کی طرف غامزن کرتی ہے تخلیقیت میں کل ملا کر کے چھے پہلو ہوتے ہیں جس میں سب سے پہلا ہوتا ہے جو پہلو کہ ہم مسائل کے تئین حساس ہوں حساس ہوں مطلب یہ کہ اگر کوئی پرابلم ہے کسی پرابلم کا سلویشن نکلنا ہے تو ہم اس کی فکر کریں اس کے بارے میں سوچیں اس تعلق سے سائنزا نیوٹن کا ایک بڑا اچھا اگزامپل دیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک گارڈن میں بیٹھے ہوئے تھے ایک سیب کے پیڑ کے نیچے اور ایک سیب اچانک گیرا تو شاید ایک عام انسان ہوتا تو اس عمل پر غور نہیں کرتا کہ یہ سیب کیوں گیرا لیکن نیوٹن کے اندر بہت تخلیقیت تھی بہت کریٹیوٹی تھی تو نیوٹن نے سوچنا شروع کیا کہ آخر یہ سیب زمین پر کیوں گیرا اور سوچتے 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 وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اصل میں زمین جو ہے وہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور اس کھینچنے کے نتیجے میں یہ سیب جو ہے وہ زمین پر آیا پیر سے تو گویا کہ تخلیقیت کے پہلو میں جو پہلا پہلو ہے وہ یہ کہ ہم مسائل کے تہیں حساس ہوں ہم سوچیں کہ کوئی پرابلم کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا سلوشن ہم کیا دے سکتے ہیں دوسرا جو پہلو ہے تخلیقیت کے حوالے سے وہ ہے انیوزولنس گویا کہ غیر روایتی سوچ رکھنا اس تعلق سے ایک بہت اہم مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ ایم بی اے کے ایک طالب علم نے ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک ڈیزرٹیشن لکھا اور اس ڈیزرٹیشن میں اس نے کوریئر کا تصور پیش کیا یہ اس وقت کی بات ہے نائنٹین سیونٹیز کی جبکہ سپیٹ پوسٹ یا اس طرح کے جو یعنی ڈاکھانے سے جو ہے وہ خطو کتابت کا سلسلہ ہوتا تھا اور خطوط جو ملتے تھے وہ ڈاکھانے سے ملتے تھے یعنی پوسٹ آفیس سے ملتے تھے تو اس دور میں کوریئر کا ایسا کوئی تصور نہیں تھا پر اس نے اپنے اس ڈیزرٹیشن میں یہ لکھا کہ کوریئر کی سروس ممکن ہو سکتی ہے نہ کہ صرف یونیورسٹیٹس آف امریکہ میں بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک میں تو اس کے نتیجے میں جو اس نے یہ ڈیزرٹیشن میں یہ بات لکھی تو اس کے ٹیچر نے اس کو فیل کر دیا اور یہ کہا کہ یہ بالکل ممکن نہیں ہے تم نے یہ جو سوچ بیان کر رہے ہو یا جو تم یہ غیر روایتی جو بات کہہ رہے ہو تو یہ بالکل ممکن نہیں ہے کیونکہ جو پوسٹل ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں پوسٹل ڈپارٹمنٹس میں بھی بہت ساری خامیہ ہوتی ہیں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں خطوں کو وہ ٹائم سے ڈیلیور نہیں کر پاتے ہیں کبھی کبھی رانگ ایڈرس پر ڈیلیور کر دیتے ہیں کبھی بے پناہ لیٹ ہو جاتا ہے کبھی واپس ہو جاتا ہے اس طرح کے بہت سارے مسائل آتے ہیں تو کریئر سرویس پوسیبل نہیں ہے لیکن اس اسٹڈنٹ نے کہا کہ نہیں کریئر سرویس جو ہے پوسیبل ہو سکتی ہے اور کچھ ہی سالوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ کریئر سرویس جو ہے وہ پوسیبل ہی نہیں ہوئی بلکہ یہ اس قدر عام ہوئی اور اس قدر جو ہے آفادی ثابت ہوئی کہ اس نے لوگوں کی سوچ کو بالکل بدل کے رکھ دیا تو تخلیقیت کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم غیر روایتی سوچ رکھیں یعنی ٹریڈیشنل یا لیک سے ہٹ کر کے کچھ الگ سوچ رکھیں تیسرا جو پہلو تخلیقیت کا ہے وہ اوریجنلٹی کے تعلق سے ہے اوریجنلٹی کے مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنی آزادانہ سوچ رکھیں اپنی خود کی فکر رکھیں اس زمن میں سائنسدہ آئنسٹین کا ایک بہت اچھا اگزامپل پیش کیا جا سکتا ہے آئنسٹین کے دور میں اصل میں نیوٹنس لاز آف موشن کو ہی بلکل آخر مانا جاتا تھا اور کوئی بھی انسان اس سے آگے کی نہیں سوچتا تھا لیکن نہ کی صرف آئنسٹین نے نیوٹنس لاز آف موشن کو چیلنج کیا بلکہ اور بہت ساری اپنی تھیاریز بھی پیش کیا جس میں ایتھری ایفریل الیٹیوٹی اور اس طرح کے جو فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ اور اس طرح کے تھیاریز جو ہے شامل ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تخلیقیت کا جو تیسرا پہلو ہوتا ہے وہ اریجنلٹی ہے گویا کہ ہم اپنی آزادانہ سوچ رکھیں اپنی خود کی فکر رکھیں اور اس پر عمل کریں چوتھا جو پہلو ہوتا ہے تخلیقیت کا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسا حل پروائیٹ کریں ہم ایک ایسا حل دیں جو کی قابل عمل ہو یعنی مسائل ہم سب فیس کرتے ہیں مسائل کا سلوشن سپرفیشیل نہ ہو مسائل کا سلوشن بہت تیڑھا یا بہت مشکل نہ ہو جس پر کی عمل ہی نہ ہو سکے بلکہ ایسا ہم سلوشن فیس کر سکے جس پر کی عمل ہو سکے ہم اس زمن میں انڈرائیٹ کا ایک بہت اچھا اگزامپل دے سکتے ہیں سیل فون نے ہماری زندگی کو بہت آسان بنایا پر انڈرائیٹ نے ہماری زندگی کو اور آسان بنایا شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت پریکٹیکیبل ہے اس میں پریکٹیکیبلٹی ہے آسانی سے ہم ہینڈل کر سکتے ہیں آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور معمولی سا پڑھا لکھا انسان بھی اس کو اچھے طریقے سے چلا سکتا ہے تو یہ مقبول اس لئے ہوا کیونکہ اس کے اندر پریکٹیکیبلٹی تھی تو تخلیقیت کا یہ چوتھا پہلو ہے وہ ہے کہ جو مسئلے کا حل ہم بیان کریں اس میں پریکٹیکیبلٹی ہو گویا کہ اس کا حل جو ہو وہ قابل عمل ہو پانچمہ جو پہلو تخلیقیت کا ہے وہ ہے کہ ہم کئی عوامل کو کئی حقائق کو کئی تصورات کو مرقب کر کے ان کی سنتیسز کریں اور ایک نتیجے پر پہنچیں اور آخری جو پہلو تخلیقیت کا ہے وہ یہ کہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق نئی تھیوریز کو یا نئی چیزوں کو پرانی چیزوں کے ساتھ ملا کر یعنی دونوں کا مجموعہ تیار کریں یعنی دونوں کو کمبائن کریں ان دونوں کے کمبینیشن کے نتیجے میں ہم مسائل کا اچھا سولوشن یا اچھا حل نکال سکتے ہیں تو اس طرح سے تخلیقیت کے یہ چھے پہلو ہیں اس انوان پر بس اتنا ہی موسیقی 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 موسیقی